اسلام علیکم ویلکم دوستو میرے نام شویف ہے آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بک پروفائل میں فالوئرز کے اپشن کو کیسے ایکٹیویٹ کر سکتے ہو تو اگر آپ اپنے فیس بک پروفائل میں فالوئرز بڑھانا چاہتے ہو آپ ایسے ریکویسٹ ایکسپ نہیں کرنا چاہتے جو اننون ہو یا پھر فیک ایکاؤنٹس ہو یا پھر آپ کے فائف تھاؤزنڈ فرینڈز کمپلیٹ ہوئے باقی ان کو آپ فالوئرز میں رکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں جس کے بعد جن ریکویسٹ کو آپ ایکسپ نہیں کریں گے وہ اٹومیٹکلی فالوئرز پہ چلے جائیں گے تو اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر کے اگر آپ پہلے بار اس چینل پہ آئیں تو چینل پہ سبسکرائب کریں ساتھ پہ بیل آئیکن پرس کریں جس سے نیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائیے تو سب سے پہلے آپ نے فیس بک ایپ اوپن کرنا ہے اس کے بعد پہلے میں یہاں سے اپنا جو ریال ایکاؤنٹ ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں جہاں پہ فالوئرز کا اپشن نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جو فالوئرز ہیں میرے وہ پہلے سے پہلے جب میں نے یہ اپشن اینیبل رکھاتا تب یہ سیونٹی سکس یہاں پہ فالوئرز بن گئے تھے تو اب یہ فالوئرز کرنے کا اپشن یہاں پہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور اگر ہم یہاں تین ڈوٹس پہ دیکھیں تو یہاں پہ فالوئرز کرنے کا اپشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے اپشن کو اینیبل کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستو آپ نے پہلے اپنا ایکاؤنٹ لاغن کرنا ہے اور سیٹنگز این پرائیویسی کے اس اپشن پہ کلک کریں پھر دوبارہ یہاں پہ سیٹنگز کے اپشن پہ کلک کریں گے پھر یہاں سے آپ سکرول کر کے جائیں فالوئرز این پبلک کانٹینڈ کے اس اپشن پہ ٹھیک ہے اس اپشن پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کے سامنے یہ پہ جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے who can follow me اور نیچے اس کے باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی ہیں اگر آپ پڑھنا چاہے تو یہ ساری تفصیل پڑھ سکتے ہیں کچھ باتیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو سیٹنگ ہے وہ جو فیس بک کا ایک اپشن ہے مارکٹ پلیس جہاں پہ buy and sell کا پروسس چلتا ہے گروپز میں ان پہ یہ اپلائی نہیں ہوتا یہ صرف آپ کے فیس بک پروفائل میں ہوگا یہ جو سیٹنگ ہے وہ صرف آپ کے فیس بک پروفائل میں یہ سیٹنگ اپلائی ہوگی وہاں پہ follow کا بٹن نظر آئے گا اور آپ کے followers بڑھیں گے تو اس کے لئے آپ نے simply پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کہ آپ یہاں سے public کریں گے یہ جو top میں دو options ہیں friends اور public یہاں سے آپ نے public کرنا ہے پھر دوسروں کو followers کا option نظر آ جائے گا اس کے بعد بھی کچھ سیٹنگ سے اگر آپ یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں میں ان کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیتا ہوں یہ اس سے relate کرتے ہیں نیچے جو settings ہیں وہ اس کے ساتھ relate کرتے ہیں جیسے کہ followers on your timeline followers کو تو آپ نے enable کیا پھر facebook users آپ کو follow کریں گے لیکن وہ جو users ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی بندے کو پتا چلے کہ کون کون اس کو follow کر رہے ہیں وہ sitting آپ یہاں سے کر سکتے ہیں تو اگر آپ اپنے followers کو ہر ایک کو نہیں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ only me کریں گے پھر صرف آپ کو پتا چلے گا کہ کون کون آپ کو follow کر رہے ہیں اگر آپ friends کرتے ہیں تو آپ کے friends کو پتا چلے گا کہ کون کون اس بندے کو follow کر رہے ہیں پھر public کریں گے تو سبی کو پتا چلے گا کہ آپ کو کون کون follow کر رہے ہیں تو آپ یہ setting یہاں سے کر سکتے ہیں میں یہ only me یہاں سے کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ setting ہے کہ آپ کے جو post ہوں گے ان پر comments کون کریں public پہ اگر آپ رکھتے ہیں تو کوئی بھی کر سکے گا آپ کے followers بھی کر سکیں گے یہ کوئی بندہ کہ آپ کے facebook profile کے post پر comment کر سکے گا friends آپ friends بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر friends یہ آپ کے مرضی ہے اس طرح یہ notifications ہیں notifications کس کو ملے جب آپ یہ upload کرتے ہیں تو آپ یہاں سے everyone رکھیں تاکہ سب کو آپ کی جو notification وہ چلے جائے followers کو بھی ٹھیک ہے اس کے بعد public profile info یہ option ہے اس میں بھی جو آپ information دیں گے اپنے profile پہ وہ public کو نظر آئے friends کو یا پھر صرف آپ کو یہ setting آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ setting ہے دوستو followers کو enable کرنے کا اب میں جو اپنا account ہے وہ دوسرے account سے login کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہاں سے میں نے اس کو logout کیا اب یہ دیکھیں جب میں دوبارہ یہاں سے اپنا facebook profile سرچ کروں تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ یہ follow option نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں سے friends کا option بھی enable کر دوں گا اگر آپ add ہونا چاہے تو facebook پہ میرے ساتھ add ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ account میرا new ہے ٹھیک ہے new account میں نے create کیا ہے پرانا account میں نے ختم کیا ہے تو ایسے میں اگر آپ میرا facebook friend بننا چاہے تو میں یہاں سے add friend کا option بھی enable رکھوں گا آپ یہاں سے friend بن سکتے ہیں اور follow option کو enable کرنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اب یہ دیکھیں یہاں پہ follow option بھی نظر آ رہا ہے تو امید آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ